نمائش ہے کہ ہمارے جو نمک پارے ہیں وہ خستہ نہیں بنتے خستہ کس طریقے سے بنتے ہیں میں آج کو آج آپ کو میں ترین طریقے سے کوشی یہ کرتا ہوں کیونکہ میں نے بارہا دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ اس طریقے سے یہ خستہ بنیں گے اس ریشو کے ساتھ جو ہے یہ نمک پارے جو ہیں وہ آپ کے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنیں گے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پاؤ میدہ لینا ہے فرس ٹائم پہلے دن آپ نے ایک پاؤ میدہ اور آدھا کپ جو ہے وہ آپ نے چائے والا جو آدھا کپ ہے یا یہ میجرنگ کپ جو ہیں یہ آپ بزار سے لے لیے گا پلاسٹک کے بہت سستے ملتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آدھا کپ ہے ایک کپ ہے دو کپ ہے دھائی کپ ہے یا چوتھائی کپ ہے یہ سارا کچھ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آپ بزار سے یہ ایک دفعہ لے لیں گے ساری زندگی کے لیے جان چھوٹ جائے گی تو آدھا کپ جو ہے یہ آپ نے میلڈ کیا ہوا گھی تیل نہیں آپ نے گھی لینا ہے اور گھی لینے کے بعد آپ نے اس میں کسی بھی بول کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے یہ تھوڑا سا کام تھا اس لیے تھوڑا سا میں اور ڈال لیتا ہوں کیونکہ یہ اس کی تیہ جو ہے وہ کمی کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا اور ڈال لیا اب آپ نے کیا کرنا میلڈ کیا ہوا گھی آدھا کپ اور پانی اس کے اندر آدھا کپ آپ نے پانی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ پانی اور گھی اس کے اندر آپ نے ایک پاؤ میدے کے اندر ایک ٹی سپون آپ نے سفیز زیرا لینا ہے وہ اس کے اندر شامل کرنا ہے اور آدھا ٹی سپون جو ہے وہ نمک آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اچھا یہ چاروں چیزیں گھی پانی نمک اور زیرا یہ جب چاروں چیزیں آپ نے آل کال لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہاتھ کی مدد سے ذرا سا چلانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نمک جو ہے وہ پانی اور گی کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کے بعد ایک پاؤ میدہ جو ہے وہ آپ نے اسی چاروں چیزوں کے اندر شامل کر دینا ہے یہ زائد مقدار میدہ تھا اس لیے کہ ہم نے اس کو بھیلنا بھی ہے اور کشکہ لگا کے ہم اس کو بھیلیں گے اور اس کو آپ اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو یہ بھربرا سا ہوگا ذرا سا بھربرا پان ہوگا آپ اس کو چھینٹا لگا کے آپ نے چھینٹے کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی سی ڈو آپ نے بنا لینی ہے ڈو ہمارا تیار ہو چکا ہے اور یہاں پہ چولا جو ہے میں نے دھی کے نیچے یا تیل تیل آپ استعمال کیجئے گا کیونکہ کوئی سی بھی نمکین چیز ہے اس کے اندر آپ نے تیل یوز کرنا ہے اور اگر کچھ تھوڑا تھوڑا جو بھی مٹھائیوں میں سے بچا ہوا گھی ہو وہ آپ کڑائی کے اندر ڈال لیجئے گا اس میں نمک پارے پرائی کر لیجئے گا اسی میں آپ بالوشے ہی تیار کر سکتے ہیں کیونکہ بچا ہوا گھی آپ پھیکتیے گا نہیں جو آپ کے پاس کٹھا ہوا ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ جو گرم ہونے والا سسٹم ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا یہ جو ہلکی سی کڑکڑا ہٹ آگئی ہے اس کے لیجئے گرم ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ نے اس پاؤ بھار میدے کے جو پیڑے ہیں وہ آپ نے تین پیڑے اس کے بنا لینے ہیں یا اگر آپ نے بڑا بڑا چوپنگ بورڈ ہو تو آپ دو پیڑے بھی بنا سکتے ہیں یہ چھوٹے پیڑے میں نے کر لی ہیں اسی لیے کہ آسانی سے یہ بل جائیں اور بیلنے کے بعد آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے اس کی کٹنگ ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طریقے سے یا اس طریقے سے دبا کے یہ دو ہی طریقے ہیں اس کے کہ اس کو دبا کے آپ نے چوڑا کر لینا ہے اور ذرا سی اس کو ریس دینی ہے میدے کا کام یا آٹے کا کام یہ جب بھی آپ اس کو گون دیں یا آپ اس کی دو بنائیں اس کے بعد اس کو ریس دینا لازمی ہے آپ نے اس کو ذرا سا اس طریقے سے چوڑا کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیجئے گا دو بنانے کے بعد آپ نے پیڑے بنانے ہیں اور پیڑے بنانے کے بعد آپ نے تھوڑی سی ریس دینے کے بعد اس طریقے سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے اور ایسا بیلنا ہے کہ بلکہ باریک نہیں کرنا کہ نیچے سے اس کی زمین جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو جائے درمیان نہ بیلنا ہے اور درمیان نہ بیلنے کے بعد آپ نے چھوڑی کی مدد سے اس کو بھلے چکور کار لیجیے لیکن نمک پارا جو سٹائل ہے وہ کونے والا ہی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے لمبے لمبے نمک پارے آپ بزار سے لے کے آتے ہیں اپنے گھر میں نمک پارے آپ بہت مزیدار بنیں گے بزار سے لے کے آتے ہیں تو وہ گالے پھاننے والا جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے نمک پارا کھاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ موں کے اندر وہ چھوڑ رہا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی لائن سیدھی لائنیں آپ نے ایکول کر اس طریقے سے چھوڑی اپنی طرف کھینچتے ہوئے یہ تمام لائنیںیں چھوڑی купارہ سوڑی ہیں اس کے بعد یہ تیڑی لائنیں آپ نے اس طرح اس کے اوپر چلا دینی ہے مہدے کے اندر میدہ کاٹ چکا ہے گی آپ کا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور اس کے اندر آپ نے نمک پارے اٹھا کے ڈیریکٹلی اس کے اندر آپ نے ڈال دینیством آپ نے نمک پارے اس طرح ڈال لیئے اور اس کا چولہ وہ آپ نے کھول دینا ہے اور یہ نمک پارے پھول کے اوپر آ جائیں گے اس کو میں براؤن کر کے نکالوں گا اور دو پیڑے جو پڑے ہوئے وہ بھی اسی طریقے سے بیلوں گا اور بیل کے اس کو کاٹ کے کٹنگ کر کے اس کو فرائی کر لوں آپ نے دیکھا کہ یہ نمپارے گولڈن براؤن کر کے میں نے نکالے ہیں اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے موسیقی